بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جنرمن کوکنگ ویچ سادیا آج میں آپ کے لیے ایک بڑی سمپل سی اور بہت مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں جو ہم روزمرہ روٹین میں بناتے ہیں اور یہ انتہائی مزیدار ہے آپ اسے ایک مرتبہ میرے طریقے سے بنائیں یقیناً سب کو بہت پسند آئے گا تو آئیں ہم اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کڑائی میں میں نے تقریباً پونہ کا پاائل لیا ہے اور یہ میں ایک دارچینی کا ٹکڑا اور دو بڑی الائچی بیچ میں سے کھول کے ڈالوں گی دیکھیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر بیپ کھالوں گی یعنی گائے کا بیس یہ تقریباً ہاپ کیجی میٹ ہے بیپ کا یعنی گائے کا گوشت ہے اب ہم اس کو اس آئل میں اچھے طریقے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کی سمیل نکل جائے تو بیورز اگر آپ میرے چینل پر نیون ہیں اور اگر میری ریسپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور بیس کیا کیجئے وہ بھی آل پر کر کے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملیں تو دیکھیں بیورز گوشت جو ہے اس نے پانی سارا اپنا چھوڑ دیا ہے اچھا خاصا یہ بھنائی کی طرف جا رہا ہے اس پوائنٹ پر میں اس میں یہ ایک لیٹر کے قریب پانی ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ بھی اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے گوشت جو ہے بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پر میں اس کے اندر یہ تین جو ہے پیاس درمیانے سائز کی میں اس میں یہ ڈالی ہیں اور ساتھ میں میں اس کے پانی ایڈ کروں گی بسم اللہ رمانے تقریبا میں اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی سمپل سپائسیز ہیں نمک ون ٹی سپون میرچ جو ہے تقریبا ون این ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں حل دی جائے گی تو ان کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے اب میں اس گوشت کو تقریبا ہاف ڈن گلاؤں گی کیونکہ اربی جو ہے وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے یہ ہے میرا ہوم میڈ گوشت گلانے کا پیسٹ یہ اس میں میں ایڈ کروں گی یہ اتنا فاسٹ پیسٹ ہے کہ ہاف گوشت گوشت میں کافی ہوگا اور یہ تقریبا اس کو بیس سے پچیس منٹ میں بغیر پریشر کوکر کے ہی اس کو گلا دے گا تو اب میں اس میں ٹیمارٹر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں تقریبا یہ چار ٹیمارٹر ہیں یا آپ یوں کہیں کہ یہ ایک پاؤ ڈیمارٹر ہیں تو میں نے صرف گوشت کو فرائے کیا لیکن میں نے پیاز اور ڈیمارٹر دونوں کچھے ڈالیں تو جب دیکھئے گا کتنی سمودھ سی اس کی گریوی بنے گی آپ اب دیکھ گا جب یہ گلے گا تو یہ سب چیزیں ماشاءاللہ بلکل ایک سی ہو جائیں گی تو اب میں آپ کو پندرہ سے بیس منٹ پات جب یہ گوشت گل ہو جائے گا تو دیکھیں تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ لگا ہے گوشت جو ہے ہاف ڈن سے زیادہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ گوشت گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا ابھی سخت ہے اس کو ہم اس لئے کہ اربی گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اس وجہ سے گلاؤں گی اس پوائنٹ پر میں اس کے اندر 4 ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کر دوں گی اور تاکہ اس سے یہ کریمی سا ٹیکسچر آئے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ چیزیں ایڈ ہیں اس کا لنک میں آپ کو سکرپشن میں دے دوں گی گوشت جو اچھے سے بھول چکا ہے یہ اربی میں نے اس کو اس اربی کو میں نے اچھے طریقے سے نمک لگا کے تو اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور اس لیے رکھا تھا تاکہ اس کا بادی پن اور اس کی لیز کم ہو جائے تو اس کے دس منٹ بعد میں نے دھولیا تھا اچھے طریقے سے اب ہم اس کو پانی آئٹ کریں گے تقریبا دو گلاس پانی آئٹ کروں گی تاکہ اربی کو گلنے میں بھی ٹائم لگے گا جب تک گلے گی پانی خود پشک جائے گا دیکھنا کتنی زبردست گریوی بنے گی ہلانکہ نہ ہم نے ٹیمارٹر کو پیسا نہ پیاس کو یہ دیکھیں پھر بھی کتنی زبردست گریوی ہے تو اب ہم اس کو بوائل آنے کے باد گلنے کے لیے گریوی بھی دیکھیں بلکل مناسب سا چورو با اس پوائنٹ پہ ہم اس میں تھوڑی سی ہری دنیا اور یہ ہری میرچے ڈالیں گے اور ان کو مکس کریں گے اور ساتھ اس کو سپیشل سا ٹچ دینے کے لیے یہ ون ٹیبل سپون کسوری میتھی میں اس کے اوپر ہاتھوں سے مسل کے ہاتھوں سے جب ہم مسل کے ڈالتے ہیں تو اس کا جو ہے فلیور بہت کھل کے آتا ہے سامنے تو دیکھیں یہ ریڈی ہے میں آپ کو ریشن رییم تو دیکھیں ویورز ماشاءاللہ اروی گوشت کا سالن بن کے ریڈی ہے انتہائی مزیدار آپ یقین مانے بنتا بہت سادھ طریقے سے لیکن کھانے والے انگلیاں چاٹ رہ جاتے ہیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پسند آئی ہوگی میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے تو ملتے ہیں کسی نیکس ریسی پی میں ہو کے اللہ حافظ